مجھے لگتا ہے کانگریس اب صرف اور صرف پرائشت کرنے نکل رہی ہے بار بار جس طرح سے ان کا گراف نیچے جا رہا تھا آج وہ شونے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں دیش کے اندر تو اپنے کی گئی غلطیوں کا پرائشت کرنے کے لیے مندر مندر بھٹکنا پڑ رہا ہے ان کو اور مجھے تو لگتا ہے کہ کانگریسیوں کو میری صلاح ہے اور پنکہ وادرہ جی بھی وہاں جا رہی ہیں اور میں صلاح دینا چاہتا ہوں کہ کھانے پان بنارس والا اور کھل جائے گا بند اکل کا تعلہ اور باقی اب کچھ نہیں ہونے والا یہ کانگریس کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں نتیجے پرسوں آئیں گے ابھی ایگزٹ پول ہیں ایگزٹ پول صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی اس کے بھی پرید بھی جاتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے آدھرنیہ مششاہ جی کے نیتیت میں وہاں پر بہت محنت سے چناؤ لڑا ہے ہم ایک ایک کارکرتہ کو بتائی دینا چاہیں گے کیونکہ جس جوش اور خروش سے اور جتنی محنت اور لگن سے دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا پردرشن کیا ہے وہ اپنے آپ میں سراہنی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا پورے چناؤ بھر رات رات کے ڈیڈر بجے تک ساری ریلیز کو کرنا کارکرتہوں کو ایک جھٹ رکھنا تو یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ بہت ہی سنسکاری اور بہت کرمت ہے اس لیے پرنام پرسو آئیں گے جب پرسو آئیں گے پرنام تب دیکھا جائے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ نے اوپر سے لے کر نیچے تک سب نے محنت سے کام کیا ہے اس لیے وہ سب بتائی کے پاتھ رہے اب یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ اگر اکھلیش جی سے پوچھی ہو زیادہ بہتر ہوگا چونکہ اور جگہوں پہ تو چھپے چوری کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی دکھائی دے رہی ہے نا اگر سامنے سے نہیں جا رہی ہے تو پیچھے سے بریانی پہنچوا رہی ہے تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لکھنوں میں بھی آپ کو اس طرح کی سوچنائیں مل رہی ہیں لیکن آزمگرد سے وہ کیوں باہر آ گئے ہیں ہو سکتا ہے انہیں نہیں اچھا لگ رہا ہو کیونکہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی بہیار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی لہر ہے اور دیش کی جنتہ سی اے اے کو لے کر سمرتھن میں ہیں بڑا بھو پیمانے پر لوگوں کا سمرتھن ہے بڑے ہی بڑے پیمانے پر آپ دیکھئے پورے دیش کے اندر جہاں جہاں بھی آہ اس طرح کی ریلیاں آجت ہوئی یا لوگ نکل رہے ہیں سڑکوں پر تو سی اے اے کے سمرتھن میں آ رہے ہیں اور چونکہ اکلیش جی بہت ہی کشمکش میں فسے ہوئے ہیں کہ اگر جاؤں تو جاؤں کہاں دیکھیں کین سرکار سے جو بھی قانون بندہ ہے وہ سارے ہی راجیوں کو اس کا نپالن کرنا ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی سیاست کانگریس کیوں کر رہی ہے کیونکہ کانگریس اب اپنا سمیں یاد کرے کہ جب یہ ساری چیزیں کانگریس کی کی ہوئی ہیں اس کو دھراتل پر لانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے ان کے سحس نہیں تھا قانون بنا پانے کا ان میں تشتی کران اور سمپردائیوات کی اپنی ایک راجنیت تھی ان کی تو تشتی کران کی راجنیت ختم ہو چکی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی راجنیت اور سب کا وشواس کی نیتی پر آج دیش چل رہا ہے آگے آدھرنی موڈی جی کے نیتیت میں اس لیے کانگریس کے لیے اب ان کے بھی کئی دھڑے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جو دیش ہیت میں چلنا چاہتے ہیں وہ موڈی جی کو سرائیں گے موڈی جی کے کیے گئے کاریوں کو سرائیں گے اور جو دیش ہیت میں نہیں چلنا چاہتے جو تشتی کران کی راجنیت میں چلنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی گاندھی پریوار کے ساتھ آدھرنی موڈی جی کے دیش ہیت میں چلنا چاہتے ہیں